رمضان المبارک کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو ماہ سیاں میں صرف ایک روسبا کی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے اچھی خورو نوش بھی مہنگی ہونے لگی سبزی ہو یا فروڈ سب کی باتیں آسمان سے کرنے لگی نہری اور شہری تبدیلی سرکار کی تبدیلی سے پریشان ہو کے رہ گئے اسی پر بات کریں گے محمد مقصود سے مقصود اگاہ کیجئے گا شہری پریشان ہے ماہ سیام شروع ہونے سے پہلے ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی اجی پلکل ماہ سیام میں ایک روز باقی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں سبزی اور فروڈ کی قیمتوں کی تو پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے جو ہے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا جس کے لئے سے ملتان کے شہری ہیں وہ پریشان ہو کر رہ گئے ہیں میں اس سے ملتان کی سبزی منڈی میں موجود ہوں جہاں روزانہ کی بنیاد پر ملتان کے شہری یہاں سے اپنے گھر کے لئے سبزی اور فروڈ لے کر جاتے ہیں لیکن مہنگائی کے عالم کی وجہ سے جو یہاں پر جو سبزی اور فروڈ ہیتنا ہیں شہریوں کے لئے بہنگا ہو گیا ہے ان کو صدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اسی حوالے سے ایک شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سر بتائیے گا پر ٹول بہنگا ہوا ہے سبزی مہنگی ہو گئی ہے فروڈ بہنگا ہو گئی ہے کتنی مشکلات کا سامنا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے ہمیں اس وقت خریداری کرنے میں سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں کل سے ماہ رمضان شروع ہے اب یہ میں نے سمال لے رہا ہوں یہاں سے یہ میں نے ادرک لسن لیا ہے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کریں تاکہ غریب کا گھر چل سکے اور یہ بھائیوں کی بھی روزی ہو سکے اور کیا کہتے ہیں ہماری وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کریں مہنگائی کا ختم کریں تاکہ غریب سہولت مل سکے غریب کا گھر چل سکے یہاں پر جو شہری ہیں وہ وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے جبکہ ہمارے ساتھ ادھر دکانداری موجود ہے بھائیہ یہ آپ کیسے دے رہے ہیں اور کتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں سریعہ ہم ڈیڑھ سو روپے کلو دے رہے ہیں مہنگائی بہت ہے جب سے پٹرول مہنگا ہوا ہے یہ لسن بھی مہنگا ہو گیا ایک سو بیس روپے کلو کا پہلے ریٹ ہوتا تھا اب ڈیڑھ سو روپے کلو ایک دم ہو گیا ہے یہ ہر چیز پوری سبزی ہے مہنگی ہے جو چیز آپ لے لیں سو روپے کلو سے اوپر ریٹ ہے باہر کے ملکوں میں یہ گہر ممالک میں یہ ہوتا ہے جب ماہ رمضان یا کوئی تیوار آتا ہے تو وہاں پہ چیزیں سسی ہوتی ہیں یہ ہماری حکومت ہے جو ماشاءاللہ سے ماہ رمضان آتا ہے تو یہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں جو مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت ہمارا تو وزیر آزم عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ چیزوں کو پرائز کنٹرول کو کنٹرول کریں پرائزوں کو ساری کنٹرول کریں اور جتنے ان کے ڈی سیو وغیرہ یہ وہ میئر وغیرہ جتنے ہیں ان سے گزارش ہے جو رمضان بزار انہوں نے لگوا کے دی ہیں ان کو چاہیے کہ ان میں جا کے کنٹرول کریں کیونکہ جو چیزیں ہیں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے وہ ادھر سے مہنگا لے کے جاتے ہیں تو وہ لوگ سستا ادھر بھیجتے ہیں جی بلکل یہاں پہ شہری ہے اور دکاندار جہاں وہ پریشان ہو کر رہے گئے ان کا کہنا ہے کہ اگر بیرون ملک میں کوئی قومی تہوار آتا ہے تو وہاں پہ ہر چیز کے اوپر سیر لگا دی جاتی ہے لیکن پاکستان کا علمیاں یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز بہنگی کر دی جاتی ہے جس کے لئے سے یہاں پہ دکاندار ہوں یہ شہری دونوں پریشان ہو کر رہے گئے دونوں میں کہنا ہے کہ بہنگائی کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو گئے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کا دو وقت کے ڈوٹی کھانا بھی محال ہو گیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیراعظم پاکستان سے کہ ان بہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ان کو ریلیف مر سکے بہت شکریہ محمد مقصود ابدیت کرنے کے لئے شہری تبدیلی سرکار کی مہنگی تبدیلی سے پریشان ہو کے رہ گئے